بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہی وآصحابہ اجمعین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں محمد شاہد عمران جلالی گوندل کامرہ نامزد امیدوار برائے صبحی اسمبلی پی پی بہتر زلہ سرگودہ فرسٹ اف آگ تو میں چیرمین تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبانی تحریک سرات مستقیم انٹرنیشنل حضرت کنز اللماء مفقر اسلام بحرول علوم ترجمان حقیقت پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف عاصف جلالی دامت برکاتم العالیہ کے امانی ابی طالب کے بارے میں موقف کی مقمل طور پر اور ہر لحاظ سے حمایت کرتا ہوں کیونکہ آپ دامت برکاتم العالیہ کا موقف وہی موقف ہے جو داتا صاحب اور خجہ صاحب کا موقف ہے آپ کا موقف وہی موقف ہے جو حضور غوث سمدانی مجدد الفیسانی حضور شیر ربانی رحمہم اللہ تعالیٰ کا موقف ہے آپ کا موقف وہی موقف ہے جو امام بخاری و امام مسلم ائمہ عربہ اور خلفہ راشدین رضی اللہ عنہم کا موقف ہے اور چودہ صدیوں سے یہی موقف چلا آ رہا ہے لہذا میں قبلہ قائدیہ سنت کے موقف کی مکمل طور پر حمایت کرتا ہوں اور دوسری نمبر پہ میں ملک پاکستان کے مقتدر اداروں کو بھی باخبر اور متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ شرپسد اناثر اس خدادات ملک پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کی آگ کو بڑکانا چاہتے ہیں اور اس کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور انتشاہ کی فضاء برپا کرنا چاہتے ہیں لہذا جس طرح کے کچھ ایسی پوسٹیں گردش کرتی دکھائی دے رہی ہیں کہ بیس فروری کو پریس کلب کے بہر قبلہ قائدیہ سنت کنزل علماء مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برکات مولایہ کے خلاف کچھ تفضیلی اور رفضی مزہرہ کر رہے ہیں کہ میں ان مقتدر اداروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان شر پسند اناثر کو لگام دی جائے اور فیل فور ان کی خلاف قانونی کروائی کی جائے اور ان مقتدر اداروں کو اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس کا مسلک انتشار والا ہے اور کس کا مسلک اور کس کا پیغام امن والا ہے لہذا ہم آل سنت و جماعت امن کی دائی ہیں ہمارا مسلک امن کا دائی ہے لہذا جتنے بھی شر پسند اناثر ہیں ان کے خلاف کروائی کی جائے میرے دیس کی ہر چپے پہ یا رب امن سکون کے پھول کھلیں شام سحر کے ہر لمحے میں عدل احسان کی دیب جلیں اس کے ہر باسی کو یا رب علم حلم کے جاملے اس کے دشمن جل جل کر خود اپنی موت ہی آپ مریں آصف ہم نے اپنے دیس میں اپنے رب کا دین چلانا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی